اسلام علیکم دس آڈی اے فاکسٹارٹ فرم ڈیفنس آٹ پوسٹ تو آج ہم لوگ ایک نیوز کے بارے میں بات کریں گے جو ریسنٹلی کافی زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے جس میں پاکستان ایفورس کے آئیل سیونٹی ایٹس کو منشن کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ گراؤنڈ کر دیئے گئے ہیں یا وہ سروس کے قابل نہیں رہے ہیں باقی ایک اور نیوز ہے کہ بنگلہ دیشی ڈیلیگیشن نے ڈیفنس ڈیلیگیشن نے نیسٹ اپ کا دورہ کیا تھا اور اس پر بھی ڈسکیشن کریں گے کہ اس کی کیا ایمپورٹنس ہے تو ویڈیو میں اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شورٹو لائک دس ویڈیو اور دو سبسکرائب دی چینل اب یہ جو نیوز ہے یہ ایک انڈین ہینڈل سے پوسٹ کی گئی ہے نیوز کیا کرنی تھی پوسٹ ایک ٹویٹ پوسٹ کیا گیا جس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایفورس کی جو چار آئیل سیونٹی ایٹ ہیں ان میں سے تین جو ہیں وہ بالکل گراؤنڈڈ ہیں اور جو ہماری ایر ٹو ایر ریفیولنگ کی کیپیبلیٹی ہے وہ کرپلڈ ہو چکی ہے اب اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین رشیا وار کی وجہ سے سپیر پارٹس کی ڈیلیوری پاکستان کو ہو نہیں پا رہی جس کی وجہ سے یہ سارا ایکوپنٹ جو ہے وہ گراؤنڈڈ ہو رہا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ ہم کب انڈیا سے زیادہ رشن اور یوکرین ایکوپنٹ آپریٹ کرنے لگ پڑے جہاں تک آخری بار میں نے نیوز پڑی تھی انڈیا کے ٹوٹل وارشپ انجنز یوکرین پروڈیوز کرتا ہے اور ان کے 75% لینڈ ایکوپنٹ جس میں ملیٹری اور ائر فورس ان کی آرمی ائر فورس آتی ہیں ان کے جو ہیں یہ رشن سے بائے کرتے ہیں اس حساب سے تو ورسٹ ہیٹ ہام نہیں آپ لوگ کو ہونا چاہیے تھا اب ہمارے جو آئیل سیونٹی ایٹ ہیں وہ تقریباً نئے تیاریں ہیں کیونکہ ائرکرافٹ لائف میں 10 سے 15 سال کی لائف تقریباً نہیں ہوتی ہے 20-22 سال کے بعد جو ہے وہ ائرکرافٹ جو ہے پرانا ہونا شروع ہوتا ہے اب ان کے پاس جو ائرکرافٹ کی فلیٹ ہے ان میں بھی ان کے پاس آئیل سیونٹی ایٹ نہیں آئیل سیونٹی سکس ہیں جو کہ 40-40 سال پرانے ائرکرافٹ ہیں جن کی اگر آپ تصویروں میں حالت دیکھ لیں تو آپ کہیں یہ تو اڑ پتہ نہیں کیسے رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی رشن سے سپیئر پارٹس کی ڈیل کی تھی ان کو لگا تھا رشن ان کو دیتا رہے گا کیونکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں انہوں نے جیت سے ہی بار شروع ہوئی ہے اپنی ائر فورس اور آرمی کو پریورٹی لسٹ پر ڈالا باقی انہوں نے ایکسپورٹ جو ہے وہ ویپنز کی سپیئر پارٹس کی جو ہے بلکل منیموم کر دی ویراز ہم نے دوہزار اکیس میں یوکرین سے پہلے ہی اتنے سپیئر پارٹس خرید لیے تھے کیونکہ ہوتا ہے نا بندے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی ٹائم پر اس ائرکرافٹ کو بھی جو کہ آئل سیونٹی ایٹ ہے جو کہ ہم نے اپگریڈ کروائے ہیں یوکرین سے ان کی ٹیسٹنگ ابھی یوکرین میں چل رہی تھی لیکن ہم نے اس ٹائم پر فورس کیا کہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے یہ پاکستان میں آکے کی جائے وہاں پر اگر ہم لوگ کرتے تو وار میں ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ ائرکرافٹ واپس آ بھی سکتے یا نہیں تو یہ کچھ جو نا سینسیبل مووز ہوتے ہیں جو کہ انڈیا جو ہے اس ٹائم پر نہیں کر پایا اور پاکستان نے جو ہے ماسٹر شروک نہ کھیل لیا اب نہ ہمیں کوئی سپیر پارٹس کی فکر ہے کیونکہ تین چار سال کے لیے ہمارے پاس سرپلس میں سپیر پارٹس پڑے ہیں اور کوئی ہماری جو آئل سیونٹی ایٹ ہے نا ایک بھی آئل سیونٹی ایٹ جو ہمارا ہے وہ اس ٹائم پر گراؤنڈڈ نہیں ہے تمام کے تمام یونٹس جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ آپریشنل ریڈینیس پہ ہیں جب بھی فورسز کو ان کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ان ایر ہوں گے لیکن آپ کے آئل سیونٹی سکس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا جیسی ان کی حالت ہے نا پینٹ ان کے اوپر صحیح نہیں ہے کروزن ان میں ہو رہی ہے تو اچھا ان کے لیے یہ ہے جتنے بھی ان کے انڈیا نوسٹ اکاؤٹس ہیں اگر ہمیں بلیم کرنے کی بجائے یہ اپنی ایر فورس کو پوائنٹ آؤٹ کریں وہ مسٹیکس تو شاید ان کی ایر فورس جو ہے وہ کچھ اچھے فیصلے لے لیں لیکن یہ بیزی ہیں ہمیں پوک کرنے میں ڈس انفرمیشن پھلانے میں تو پھر جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو پھر ٹائم پہ پتہ لگے گا کہ آپ کتنے پیچھے تھے اور انیمی جو ہے وہ پھر آپ کو چائے پھلا کر جو ہے وہ چلا جائے گا باقی جو دوسری خبر ہے وہ ایک کافی یونیک خبر ہے بنگلہ دیش سے آ رہی ہے کہ ان کی ڈیلیگیشن نے نیس ٹیپ کا دورہ کی ہے اب نیس ٹیپ جو ہے وہ پاکستان ایر فورس کا پریمیم انسٹر ٹوٹ ہے ریگارڈنگ ریسیرچ انڈ ڈیویلپمنٹ اور کیوچر ٹیکنالوجی کو ڈیویلپ کرنا تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ایک روٹین کا وزٹ ہو سکتا ہے جس میں جو ملٹری ریلیشنز ہیں ان کو کنٹینو رکھنے کے لیے ایسے وزٹ کیے جاتے ہیں جن میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی لیکن دونوں کنٹریز کے جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز ہیں وہ مینڈین رہتے ہیں اور دوسرا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش واقعی ہی آپ کی ویپنز میں انٹرسٹیڈ ہو درونز ہمارے جو انڈیجنس ہیں ان میں انٹرسٹیڈ ہو باقی جتنے بھی ہمارے انڈیجنس پلیٹفورمز ہیں ان میں انٹرسٹیڈ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اب پاکستان اگر بنگلہ دیش کو ویپنز ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا یہ ابھی انکلیر ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں ان کی جو پی ایم ہیں حسینہ واجد انہوں نے انڈیا کا وزٹ کیا تھا اور مطلب کہ نظر آرہا تھا کہ ان کے انڈیا کے ساتھ کافی سٹونگ ٹائز ہیں تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کمفرٹیبل ہوگا ان کو ویپنز ایکسپورٹ کرنے کو لیکن ابھی کچھ کہاں نہیں جا سکتا سنس تو یہی بناتا ہے کیونکہ ہمارے کوئی تعلقات اتنے اچھے تو ہیں نہیں ان کے ساتھ لیکن دیکھیں ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ایک کافی انپرٹیکٹیبل چیز ہے یہاں پر کچھ بھی چینج ہوتے ہوئے پتہ نہیں لگتا تو in future کچھ بھی کہاں نہیں جا سکتا اور let's hope for the best آج کے لئے بسٹ نہیں اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز make sure to like this video and do subscribe to the channel take care اللہ حافظ پاکستان زندہ بات